موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ میں اتی قرآن وی ٹی سی ٹیچر آپ تمام کا ام سی جیم وی ٹی سی آن لائن ویڈیو سیشن میں خیر مقدم کرتا ہوں اور بچو آج کے سیشن میں ہم نوی جماعت میں ریاضی حصہ دو اس مضمون میں بات کریں گے علم مسلس کے بارے میں یعنی ٹرگنومیٹری کے بارے میں تو بچو آج کے سیشن میں ہم جو ہے تو مسلسیاتی نسبتوں کے تعلق سے بات کریں گے کہ مسلسیاتی نسبتوں کا بہا میں تعلق کیا ہے اسے ہم یہاں پر سمجھیں گے اور ساتھی ہم یہاں پر جو ہے تو پریکٹس سیٹ ایٹ پوائنٹ ٹو جو ہے اسے یہاں پر حل کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے یہاں پر ہم شروعات کرتے ہیں یہاں پر آپ اس مسلس کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو اس مسلس میں آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ سائن ٹیٹا ایس ایکل ٹو کاس نائنٹی مائنس ٹیٹا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کاس ٹیٹا ایس ایکل ٹو سائن نائنٹی مائنس ٹیٹا اور سائن ٹیٹا اپن کاس ٹیٹا ایس ایکل ٹو ٹین ٹیٹا اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں گے ٹین ٹیٹا انٹی نائنٹی مائنس ٹیٹا ایس ایکل ٹو ٹو ٹھیک ہے اس طرح سے تو بچوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سائن ون اپن سائن ٹیٹا ایس ایکل ٹو کاس ایک ٹیٹا اور اور عن مس انٹی blade ٹیٹا ایس ایکل oppose سیک θیٹا اور من ٹیٹا ایس ایکل خات دیکھ ایس ایترا ایس ای ساک دیکھ اس قواuous سیک نینتی مانس θیٹا اور سیک تیتا اسasti نینتی مانس θیٹا ایس ای دیکھ س кому جوciamo desc نینتی مائنس ٹیٹا اور کاٹ ٹیٹا اس ایکل ٹو ٹین ٹیٹا ٹین نائنٹی مائنس ٹیٹا اس ایکل ٹو ون تو بچوں ہم یہاں پر جہاں ہے تو جو مقصود زعویوں کی مسلسیاتی نزبتیں ہیں اسے یہاں پر سمجھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے سب سے پہلے مسلسیاتی نزبتیں سائن ٹیٹا ٹین ٹیٹا ٹین ٹیٹا سیک ٹیٹا اور کس ٹیٹا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ سٹینڈر نائنٹ میں جا ہے تو آپ کو یہاں تک کی ہی معلومات لینا ہے لیکن آئندہ کے لئے سٹینڈر ٹینٹ کے لئے کس ٹیٹا سیک ٹیٹا اور کس ٹیٹا کی معلومات بھی ہم یہاں پر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اگر اسے فرز کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زیرو ڈگری ہے تھرٹی فورٹی فائف سکسٹی اور نائنٹی ڈگری تو اس میں اگر ہم یہاں پر فرز کرتے ہیں یہ زیرو آپ دیکھیں گے ایک دو تین اور چار تو یہاں پر ہم دیکھیں گے زیرو اپان فور ون اپان فور ٹو اپان فور تھری اپان فور اور فور اپان فور ٹھیک ہے ایسے یہاں پر ہم مختصر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر زیرو اپان فور کو جزر میں رکھتے ہیں ہم یہاں پر تو ہمیں کیا ملے گا اسی طرح سے ایک بٹے جزر ایک بٹے چار جزر دو بٹے چار جزر تین بٹے چار جزر چار بٹے چار ٹھیک ہے اب اسے مختصر کرتے ہیں ہم یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ زیرو جزر زیرو بٹے چار ہے تو یہاں پر ہمیں کیا ملے گا زیرو ملے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ سائن زیرو کی ویلیو جو ہے تو ہمیں زیرو ملے گی یہاں پر اسی طرح سے آپ دیکھیں گے آپ کے سائن 30 کی جو ویلیو ہے وہ ہمیں یہاں پر کیا ملے گی تو آپ دیکھیں گے آپ کے جزا چار جو ہے تو ایک بٹے دو ملے گا ہمیں یہاں پر اس طرح سے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے آپ کے سائن ٹھٹا فارٹی فائیو جو ہے وہ ہمیں یہاں پر ملے گا دو ایک دو دو دونی چار یعنی کہ آپ دیکھیں یہاں پر کیا سائن ٹھٹی فائیو ہمیں ملے گا ایک بٹے دو اسی طرح سے سائن ٹھٹی اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو آپ دیکھیں گے آپ کے سائن ٹھٹی جو ہے تو یہ آپ دیکھیں یہاں پر کی جزا تین بٹے دو چار جو ہے تو یہاں پر ہمیں بٹے دو میں ملے گا اس طرح سے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں پر کے سائن نائنٹی کے لئے فور اپ آن فور ہے تو آپ دیکھیں گے کیانسل ہو جائے گا یہاں پر ہمیں ملے گا ایک ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے اس طرح سے ہمیں یہاں پر جو ہے تو یہ سائن ڈگری زیرو ہے سائن ٹھٹی ٹھٹی ڈگری جو ہے تو 1 اپ آن ٹھو ہے اسی طرح سے سائن ٹھٹی فائیڈ جو ہے تو ہمیں کتنا ملا ہے ایک بٹے جزر دو سائن سکسٹی جو ہے تو جزر تین بٹے دو ہے اسی طرح سے سائن نائن ٹھٹی جو ہے تو ایک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ کچھ ٹیکنکس ہے بچو اس سے آپ کو یاد رکھنا ہے جس سے کہ آپ ان کی کیمتیں جو ہے تو ان کی نزبتیں جو ہے تو آپ یاد رکھ سکتے ہو جیسے آپ دیکھیں گے یہ بالکل جو ہے تو کس میں پلٹ جائے گی دیکھیں یہاں پر سائن نائنٹی ہے تو کس زیرو میں ہو جائے گی اسی طرح سے سائن سکسٹی جو ہے تو کس تھرٹی میں آ جائے گی اسی طرح سے کس فورٹی فائف جو ہے تو یہ بھی جیسے سائن فورٹی فائف ہے تو کس فورٹی فائف بھی ون اپ ون روٹ 2 ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ کاؤس سکسٹی جو ہے تو یہ پی ون اپون ٹو ہوگا اور کاؤس نائنٹی جو ہے تو یہ زیرو ہوگا اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ٹیکنیک ہے بچوے سے آپ کو یاد رکھنا ہے اس سے آسانی کے ساتھ آپ جو ہے تو یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم یہاں پر جو ہے تو دیکھیں گے کی اب کاؤس ٹیٹا کی ویلیو ہمیں یہاں پر جو ہے تو مل گئی اب ٹین ٹیٹا دیکھتے ہیں ہمیں یہاں پر تو اس کے لئے آپ دیکھیں گے کی زیرو اپون ون ٹھیک ہے سائن ٹیٹا اپون کاؤس ٹیٹا اس ایکل ٹو ہمیں یہاں پر کیا ملے گا یہ زیرو ملے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے سائن ٹیٹا تھرٹی آہ کاؤس ٹیٹا تھرٹی اپون تو یہ ہمیں ملے گا کیا یہ دو اور یہ دو کینسل ہو جائے گا ہمیں کیا ملے گا یہاں پر ایک بٹے جزر تین اس طرح سے ہمیں ملے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور 45 دیکھتے ہیں 1045 کے لئے تو آپ دیکھیں یہاں پر کی ایک بٹے جزر دو اور ایک بٹے جزر دو ہے تو آپ دیکھیں یہ یہ پر پوز کینسل ہو جائے گا اسی طرح سے دن تھٹا سکسٹی کیلئے جزر تین بٹے دو اور ایک بٹے دو ہے بٹے آپ دیکھیں گی یہ دو کینسل جائے جا یہ دو کینسل ہو جائے گا آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں بتنا ملے گا ہمیں ملے گا یہاں پر جیزر تین اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر کے جو ٹین ٹیٹا نائنٹی ہے اس کی قیمت یہاں پر ایک بٹے زیرو یعنی کی نوٹ ڈیفائنڈ آپ دیکھیں گے یہاں پر تیہ نہیں کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ابھی ملے گی اب اس کے بعد کار ٹیٹا ہے تو کار ٹیٹا کے لئے ہم یہاں پر دیکھیں گے سیم جیسے ہم نے اوپر دیکھا ہے ویسے ہی یہ جو ہے تو جیسے ہم نے سائن نے ٹیٹا کی ویلیو میں دیکھا کس ٹیٹا کی ویلیو ہمیں کس طرح similarly ایسا ہی یہاں پر ٹین ٹیٹا میں بھی آپ دیکھیں گے کار ٹیٹا کی ویلیو میں ایسے ہی پلٹ جاتی ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ٹین زیرو یہ کار ٹیٹا جو ہے تو ڈگری ڈی رہے گا اسے طرح سے یہ یہاں پر کار ٹھرٹی یہاں پر اس طرح سے ہمیں ملے گا جزہ تین اس طرح سے یہ ایک اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ یہاں ہمیں مل جائے گا ایک بٹے جزہ تین اور زیرہ یہاں پر ہمیں اس طرح سے ملے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پر جو ہے تو یہ قیمت ہمیں یہاں پر اس طرح سے اس کی نظبتیں ہمیں یہاں پر ملے گی اب اس کے بعد ہم سیک ٹیٹا دیکھتے ہیں سیک ٹیٹا زیرو کے لئے آپ دیکھیں یہاں پر کہ کاس ٹیٹا زیرو بٹے ایک یعنی کہ ہمیں ملے گا یہاں پر ایک ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم یہاں پر لیتے ہیں کاس ٹیٹا تھرٹی جزر تین بٹے دو یعنی کہ دو بٹے جزر تین اسی طرح سے کاس ٹیٹا ایک بٹے جزر دو یعنی کہ ہمیں ملے گا یہاں پر دو اسی طرح سے کاس ٹیٹا سکس ٹی ایک بٹے دو ہے تو ہمیں ملے گا کاؤس یہاں پر سی ٹھٹا دو اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ zero upon one یعنی ki nd not defined اس طرح سے ٹھیک ہے تیر نہیں کی جا سکتی ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ سم جیسے ہم نے اوپر دیکھا ہے اسی طرح سے یہ یہاں پر نزبت ہے یہاں پر یہ پلٹ جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طرح سے ہم یہ مقصود زعویوں کی جو مسلسیاتی نزبتیں ہیں وہ اس طرح سے ہم جہاں تو معلوم کر سکتے ہیں اور ذہن نشین رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو تاکہ یہ ساری چیزیں ہمیں آئندہ جہاں تو جب ہم practice set یہاں پر solve کریں گے تو اس وقت ہمیں یہ یہاں پر ساری معلومات کا استعمال ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور standard 10 میں آپ دیکھیں گے بچو وہاں بھی آپ کو اس کا استعمال جا ہے تو ہونے والا ہے تو اس لئے آپ اس سے بغور دیکھیں گے سمجھیں گے دو سو تین بار اس ویڈیو کو آپ repeatedly دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری کی نزبتیں جہاں تو سمجھ میں آئے گی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر جہاں تو علمو مسلس کی اہم مساوات کے بارے میں بات کریں گے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ سائن ٹھٹا کوس کی قوت دو جمع کوس ٹھٹا کوس کی قوت دو برابر ایک تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ سائن ٹھٹا کوس کی قوت دو کا مطلب ہوتا ہے کہ سائن ٹھٹا کا مربع ہے اسے ہم سائن کی قوت دو ٹھٹا اس طرح سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں گے آپ کے سائن کی قوت دو ٹھٹا جمع کوس کی قوت دو ٹھٹا برابر ایک اس طرح سے ٹھٹا ہے جب ٹھٹا برابر زیرو ڈگری یا ٹھٹا برابر نائنٹی ڈگری ہو تب بھی یہ مساوات جو ہے تو صحیح ہے ٹھٹا ہے تو یہاں پر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو آگے بڑھتے ہیں بچو اور اس سوال پر ہم آتے ہیں سوال میں کیا دیا ہوا ہے کہ دلزل جدل کے ہر ستون میں ایک نزبت دیو ہوئی ہے دیکھیں ابھی آپ نے یہاں پر سائن کوس سائن کوس ٹھٹا سائن ٹھٹا 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 دیکھا ہے نا تو آپ دیکھیں کہ آپ یہاں پر کس سائن یہاں پر کوس ٹھٹا کی ویلیو دیو ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیا ہے کہ دلزل جدل کے ہر ستون میں ایک نزبت دیو ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کی مدد سے دیگر دو نزبتیں معلوم کیجئے اب یہ اور یہ ہمیں یہاں پر معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے سائن ٹھٹا اور ٹین ٹھٹا میں معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیے یہاں پر اس طرح سے پل آپ دیکھیں گے آپ پر کی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو سوالات ہیں یہاں پر ٹھیک ہے حصے مکمل کر رہا ہے ہمیں یہاں پر چلیے پہلے لیتے ہیں سوال نمبر ایک تھرٹی فائیو فاؤن تھرٹی سیون دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ایک مسلس اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ مسلس اگر ہم یہاں پر اس طرح سے دیکھتے ہیں اس میں اے بی اور سی ٹھیک ہے اور یہ ٹھیٹا زاویہ ہو گیا ہمارا یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ قائمہ زاویہ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے بچوں کی اس مسلس اے بی سی میں ہم نے کاؤس ٹھیک ہے جو دیا ہوا ہے وہ کیا دیا ہے وہ دیا ہے بی سی اپون اے سی ہوتا ہے کاؤس ٹھیک ہے بی سی اپون اے سی برابر ہوتا ہے نا کاؤس ٹھیک ہے اس ایکل ٹو بی سی اپون اے سی ہوتا ہے یعنی تھرٹی فائیو اپون تھرٹی سیون تو یہاں پر ہم نے فض کیا بی سی برابر تھرٹی فائیو اور اے سی برابر تھرٹی سیون ٹھیک ہے تو تھرٹی سیون کے تو آپ دیکھیں یہاں پر کائمہ زاویہ مسلس اے بی سی میں فیسا گورس کے مسئلے کی روح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملے گا یہاں پر اے بی کی کوئد دو جب ہم بی سی کوئد دو برابر اے سی کی کوئد دو تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اے بی کی کوئد دو بی سی کتنا ہے تھرٹی فائیو کے سکوائر پلیس اس ایکل ٹو تھرٹی سیون کے سکوائر اے سی جو دیا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ اے بی کی کوئد دو برابر تھرٹی سیون کے کی کوئد دو مائنس تھرٹی فائیو کے کی کوئد دو تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ اے بی کی کوئد دو برابر یہاں پر ہم دیکھیں کہ تھرٹی سیون کے پلس تھرٹی فائیو کے اور دوسرے کاؤس میں تھرٹی سیون کے مائنس تھرٹی فائیو کے یعنی کہ آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں ملے گا سیونٹی ٹو کے اور انٹو ٹو کے تو ہمیں یہاں پر کتنا ملے گا سیونٹی ٹو کے سکوائر ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ اے بی برابر کتنا ہو جائے گا ٹو کے یعنی سائن ٹیٹا اس ایکل ٹو ٹو اپاون ٹرٹی سیون اور اسی طرح سے ٹین ٹیٹا جو ہوگا وہ ہوگا ہمیں یہاں پر ٹو اپاون ٹرٹی فائیو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے جوابات ہو جائیں گے یہاں پر ٹو اپاون ٹو ٹرٹی فائیو اور ٹو اپاون ٹرٹی سیون اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پہلا یہاں پر ہم نے سوال کو حل کیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پہلے سوال کی جوابت یہاں پر ہمیں مل گیا ہے اس کے بعد دوسرا سوال دیکھتے ہیں ہم یہاں پر یہاں دیکھ رہا ہم سائن ٹیٹا دیا ہے 11 پاون ٹھیک ہے تو سائن کی قوت 2 ٹیٹا پلس کاس کی قوت 2 ٹیٹا برابر ایک تو اس لئے آپ دیکھیں گے یہاں پر کے سائن کتنا دیا ہے ویلیو گیارہ بٹے ایک سیٹھ کس کی کوئت دو جمعہ کس کی کوئت دو ٹیٹا برابر ایک تو آپ دیکھیں یہاں پر کی کس کی کوئت دو ٹیٹا برابر ایک مائنس 11 اپن سکسٹی ون کی کوئت دو برابر یہاں پر ہمیں کتنا ملے گا گیارہ کوئت دو یعنی ایک سو اکیس اور سکسٹی ون کی کوئت دو یعنی تھٹی سیون ٹویٹی ون ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کی 3721 مائنس 121 اپن 3721 تو یہاں پر ہمیں کتنا ملے گا 3600 اپن 3721 تو آپ دیکھیں یہاں پر کی ہمیں کتنا ملے گا 60 اپن 61 سکوائر تو آپ دیکھیں گے therefore cos theta is equal to 60 اپن 61 تو آپ دیکھیں یہاں پر کی 10 theta is equal to sin theta اپن cos theta تو یہاں پر ہم دیکھیں گے 11 اپن 61 is divided by 60 اپن 61 تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمیں کس طرح سے ملے گا 11 بٹے 60 ذرب 60 بٹے 60 تو یہاں پر آپ مختصر کریں گے اسے تو کیا ملے گا آپ کو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں یہاں پر کتنا ملے گا ہمیں ملے گا یہاں پر 10 theta is equal to 11 اپن 60 ٹھیک ہے اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ جو جوابات ہوں گے ہمارے وہ اس طرح سے ہوں گے 10 theta is equal to 11 اپن 60 اور cos theta is equal to 60 اپن 61 ٹھیک ہے اس طرح سے تو اس طرح سے یہ ہمارا سوال نمبر جو ہے تو دو یہاں پر مکمل ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد سوال نمبر 3 پر ہم آتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک دیا ہے 10 theta is equal to 1 تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ 10 theta is equal to sin theta upon cos theta ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو ہے تو یہاں پر پوائنٹ نمبر 1 ہو گیا مساوات نمبر 1 یہاں پر ہماری اس طرح سے بنی ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ 10 theta کتنا دیا ہے ایک ہے تو ایک برابر sin theta بٹے cos theta یہ جو ہے تو پوائنٹ نمبر 1 کی بنا پر ہے نا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم لیتے ہیں sin theta is equal to cos theta ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں یہاں پر کیے مساوات نمبر 2 ہماری یہاں پر بن گئے اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ sin theta sin کی قوت 2 theta جمع cos کی قوت 2 theta برابر ایک تو یہاں پر آپ 2 کی بنا پر دیکھتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں یہاں پر یہ ملے گا sin کی قوت 2 theta جمع sin کی قوت 2 theta برابر ایک تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 2 sin کی قوت 2 theta برابر ایک اور sin کی قوت 2 theta برابر ایک بٹے دو تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں کیا ملے گا sin theta برابر ایک بٹے جزر 2 اور یہ point number 2 کی بنا پر ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ cos theta برابر ایک بٹے جزر 2 ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پر کہ ہماری جوابت ملے ہیں وہ کیا کیا ملے ہیں یہاں پر cos theta برابر ایک بٹے جزر 2 اور sin theta برابر ایک بٹے جزر 2 ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوال number 3 ہے ہمارا وہ یہاں پر مکمل ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم سوال number 4 میں دیکھیں گے سوال number 4 میں دیا ہے sin theta برابر ایک بٹے 2 دیا ہوا ہے کتہ دیا ہے ایک بٹے 2 دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لیتے ہیں sin theta برابر ایک بٹے 2 یعنی sin 2 theta جمع cos 2 theta برابر ایک تو آپ دیکھیں گے یہاں پر دیا کتنا ہے ایک بٹے 2 cos 2 جمع cos 2 theta برابر ایک یعنی ایک بٹے 4 جمع cos 2 theta برابر ایک اس لیے آپ دیکھیں یہاں پر cos 2 theta برابر جو ہے تو ایک نفی ایک بٹے چار یہاں پر اس طرح سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے تو ایک 1 minus 1 upon 4 اس طرح سے ٹھیک ہے cos 2 theta برابر کیا ہونا چاہیے ایک بٹے ایک 1 minus 1 upon 4 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں کتنا ملے گا اس لیے cos 2 theta برابر 4 نفی ایک بٹے 4 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں کیا ملے گا ہمیں ملے گا cos theta is equal to ملے گا جزر تین بٹے 2 ٹھیک ہے تو 10 theta is equal to یہاں پر ہمیں کتنا ملے گا ہمیں ملے گا یہاں پر 10 theta is equal to sin theta upon cos theta تو یہ ہمارا تھوڑا animation میں آکے پیچھے ہوا ہے تو ہم اس طرح سے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کی cos کی قوت 2 theta برابر ایک بٹے 3 بٹے 4 برابر cos میں جزر تین بٹے 2 cos کی قوت 2 تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمیں ملا ہے ہمیں ملا ہے cos یہاں پر cos theta برابر 3 بٹے جزر 3 بٹے 2 تو یہاں پر ہم دیکھیں گے 10 theta is equal to sin theta بٹے cos theta یعنی cos theta برابر کتنا ملا ہمیں یہاں پر ہمیں ملا ہے جزر 3 بٹے 2 ہے نا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کی 10 theta is equal to 1 بٹے 2 تقسیم جزر 3 بٹے 2 برابر 1 بٹے 2 ضرب 3 ضرب 2 بٹے جزر 3 برابر 1 بٹے جزر 3 ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے بچوں یہاں پر کی جواب جو ہمیں ملا ہے وہ کس طرح سے ملا ہے 10 theta is equal to 1 بٹے جزر 3 اور cos theta برابر جزر 3 بٹے 2 اس طرح سے تو یہ ہمارے جواب آتھ ہوں گے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں یہ ہمارا جواب ہو گیا سوال نمبر 4 کا ٹھیک ہے اس طرح سے اب اس کے بعد ہم یہاں پر جا ہے تو سوال نمبر 5 پر آتے ہیں سوال نمبر 5 میں آپ دیکھیں گے یہاں پر کیا دیا ہے یہاں دیا ہے cos theta برابر 1 بٹے جزر 3 دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس سے لیتے ہم یہاں پر برابر تو آپ دیکھیں گے cos theta is equal to 1 بٹے جزر 3 ہے تو آپ دیکھیں گے sin کی قوت 2 theta جمع cos کی قوت 2 theta برابر 1 ہے نا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر sin کی قوت 2 theta جمع 1 بٹے جزر 3 cos کی قوت 2 برابر 1 ٹھیک تو یہاں پر ہمیں کیا ملے گا ہمیں ملے گا sin یہاں پر ملے گا sin کی قوت 2 theta جمع 1 بٹے 3 برابر 1 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر sin کی قوت 2 1 minus 1 upon 3 اس لیے آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں ملے گا sin کی قوت 2 theta برابر 3 minus 1 upon 3 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں نیکس ٹیپ میں کیا ملے گا sin کی قوت 2 theta برابر 2 بٹے 3 برابر cos میں جزر 2 بٹے جزر 3 cos کی قوت 2 ٹھیک ہے تو sin theta برابر جزر 2 بٹے جزر 3 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر 10 theta is equal to یہاں پر ملے گا ہمیں sin theta upon cos theta اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ بچویں یہاں پر 10 theta is equal to جزر 2 بٹے جزر 3 تقسیم 1 بٹے جزر 3 برابر 2 بٹے 2 بٹے جزر 2 جزر 2 بٹے یہاں پر ہونا چاہیے برابر جزر 2 بٹے جزر 3 3 زرب جزر 3 بٹے 1 برابر 2 اس طرح سے جزر 2 اس طرح سے ٹھیک ہے جزر 2 ٹھیک ہے جزر 2 آپ دیکھیں گے بچو اس طرح سے یہاں پر یہاں پر ہماری ٹائپنگ مستیک ہے اسے ہم نے کرک کیا یہاں پر تو آپ دیکھیں گے 10 theta is equal to جزر 3 اور sin theta برابر جزر 2 بٹے جزر 3 اس طرح سے یہ ہمارا جواب ہوگا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہ ہمارا سوال نمبر اور 5 یہاں پر complete ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر سوال نمبر 6 لیتے ہیں اسی exercise سے تو سوال نمبر 6 میں آپ دیکھیں گے یہاں پر دیا ہوا ہے 10 theta is equal to 21 upon 20 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر دیا ہے sin theta بٹے cos theta برابر 10 theta ٹھیک ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اسے ٹھیک ہے 21 upon 20 دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے لیا sin theta بٹے cos theta برابر 10 theta تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ sin theta بٹے cos theta برابر 21 بٹے 20 ہوگا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ sin theta برابر 21 20 cos theta plus cos square theta is equal to 1 ٹھیک ہے تو یہ point number 1 کی بینہ پر ہم دیکھ رہے ہیں اسے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر 441 upon 400 cos 2 theta جمع cos 2 theta برابر برابر 1 next step میں ہمیں ملے گا یہاں پر 441 cos 2 theta جمع 400 cos 2 theta بٹے 4 بٹے 400 100 اچھے ٹھیک ہے برابر ایک تو آپ دیکھیں یہاں پر کی ہمیں یہاں پر جمع کرنے پر کیا ملے گا یہاں ملے گا ہمیں 841 cos 2 theta 400 برابر ایک ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم طرفین کو 400 بٹے 441 سے کیا کریں گے ضرب کریں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں اس ٹیپ کس طرح سے ملے گا cos 2 theta برابر 1 ضرب 400 بٹے 841 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے ہمارا کس طرح سے بنا ہے cos 2 theta برابر 400 بٹے 841 برابر 29 2 اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کی جو یہاں پر ہم نے اس طرح سے طرفین کو ضرب کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کی یہاں next step ہمیں جو ملا ہے cos theta برابر کیا ملا ہے 20 29 ٹھیک ہے تو یہ point 2 ہمارا اس طرح سے یہاں پر بنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کی sin theta برابر 21 بٹے 20 cos theta یہ 1 کی بنا پر اور آپ دیکھیں گے 2 کی بنا پر آپ دیکھیں گے یہاں پر کی 20 21 20 20 29 یعنی 21 29 ہوگا ٹھیک ہے sin theta برابر کیا ہوگا 21 29 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے جوابات اس طرح سے سوال نمبر 6 کے یہاں پر مکمل ہوتے ہیں تو پچھو نیکس question ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس سوال میں آپ دیکھیں گے یہاں پر سوال نمبر 7 کی طرف ہم یہاں پر آکے بڑے ہیں تو سوال نمبر 7 میں آپ دیکھیں گے یہاں پر یہ 10 theta جو ہے تو 8 upon 15 دیا ہوا ہے کیا دیا ہے 8 upon 15 دیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں ہم یہاں پر 10 theta is equal to 8 upon 15 ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ sin theta upon cos theta is equal to 10 theta 10 theta ہوتا ہے تو اس لئے ہم یہاں پر دیکھیں گے 10 sin theta upon cos theta is equal to 8 upon 15 ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس لئے sin theta برابر 8 upon 15 cos theta ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے تو point number 1 بنیں گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ sin 2 theta جمع cos 2 theta برابر 1 اس طرح سے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ 8 upon 15 cos theta sin theta sin theta ہم نے یہاں پر لیا اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ cos theta یا cos 2 theta برابر 1 تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کی برابر سے بنے گا اس لیے 64 cos 2 theta 2 theta جمع 225 cos theta 225 is equal to 1 ٹھیک ہے تو اب دیکھیں گے ان کی جمع کرنے پر 289 cos 2 theta 225 is equal to 1 ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر کیا کریں گے cos 2 تو یعنی طرفین کو 225 upon 289 سے ضرب کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر cos 2 برابر 1 ضرب 225 upon 289 یعنی 15 17 اس طرح سے cos 2 تو یہاں پر ہم دیکھیں گے cos theta برابر 15 17 ہمیں اس طرح سے ملے گا تو یہ point 2 ہمارا اس طرح سے بنے گا اب مساوات 1 کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر sin theta برابر 8 بٹے 15 cos theta برابر 8 بٹے 17 اس لئے sin theta برابر 8 بٹے 17 ٹھیک ہے یہاں پندرہ پندرہ تو cancel ہو جائے گا ہمیں کیا ملے گا 8 بٹے 17 تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے جواب جو ہوگا ہمارا وہ کس طرح سے ہوگا sin theta برابر 8 برابر برابر 8 برابر برابر اور cos theta برابر 15 15 17 ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارا یہ جواب ہوگا اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو 8 سوال دیکھتے ہیں بچو 8 سوال کس طرح سے ہیں یہاں پر کیا دیا ہے 3 upon 5 برابر 3 upon 5 دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم لیتے ہیں یہاں پر 8 سوال sin theta برابر 3 upon 5 ٹھیک ہے تو sin 2 theta برابر 1 ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر دیکھیں گے sin 2 theta یہاں پر کتنا دیا ہے 3 5 تو یہ لئے ہم نے cos 2 theta برابر 1 3 2 یعنی 9 5 2 یعنی 25 9 برابر 1 تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمیں کیا ملے گا cos 2 theta 1 minus 9 upon 25 تو آپ دیکھیں گے یہاں پر next step ہمارا اس لئے اس طرح سے بنے گا cos 2 theta 25 25 minus 9 upon 25 تو آپ دیکھیں گے یہاں پر next step میں cos 2 theta برابر 16 minus 25 تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کیا ملے گا ہمیں next step وہ ملے گا ہمیں 4 5 cos 2 اس طرح سے یعنی cos theta برابر 4 5 اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر 10 theta برابر sin theta upon cos theta ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے لیا ہے اس لئے 10 theta is equal to 3 upon 5 divided by 4 upon 5 یعنی کہ 3 بٹے 5 ضرب 5 بٹے 4 یعنی کہ ہمیں یہاں پر کیا ملے گا ہمیں ملے گا یہاں پر 5 5 cancel ہو جائے گا ہمیں ملے گا یہاں پر 3 بٹے 4 اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ 10 theta برابر 3 بٹے 4 ہمیں ملا ہے ٹھیک ہے اور cos theta جو ہے تو وہ کیا ملا ہے وہ ملا ہے 4 بٹے 5 اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جواب ہو گیا 8 number کے سوال کے لئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد 9 سوال ہم یہاں پر دیکھیں گے تو 9 سوال میں آپ دیکھیں گے یہاں پر دیا ہے آخری سوال ہے 10 theta برابر یہاں پر کتنا دیا ہے ایک بٹے 2 جذر 2 دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو 10 theta برابر کیا ہوتا ہے sin theta upon cos theta ہوتا ہے ٹھیک ہے sin theta upon cos theta is equal to 10 theta تو آپ دیکھیں گے یہاں پر sin theta برابر جا ہے تو amount cos theta برابر ایک بٹے جذر 2 جذر 2 ہم نے یہاں پر لینا ہے ٹھیک ہے اس سٹیپ میں اور نیکس سٹیپ آپ دیکھیں گے جیسے سپیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں اس لئے sin theta برابر ایک بٹے 2 جذر 2 cos theta ٹھیک ہے اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر نیکس سٹیپ جو ہمارا بنیں گا وہ اس طرح سے بنیں گا سائن کی 2 theta plus cos 2 theta برابر ایک اس لئے اس لئے cos میں 1 بٹے 2 جذر 2 cos theta cos theta 2 cos theta 2 cos theta 2 theta cos theta is equal to 1 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ نیکس سٹیپ جو ہمارا بنیں گا وہ اس طرح سے بنیں گا ایک بٹے 4 ضرب 2 cos theta cos theta cos theta cos theta برابر ایک یعنی کہ cos theta 2 theta بٹے 8 cos theta 2 برابر ایک یعنی cos theta 2 theta 8 cos theta 2 theta بٹے 8 برابر ایک ٹھیک ہے اس لئے آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں پر 9 cos theta 2 theta بٹے 8 برابر ایک ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر تو cos theta 2 theta برابر ایک ضرب 8 بٹے 9 9 لیتے یعنی کہ ہم نے یہاں کیا کیا طرفین کو جہاں ہے تو 8 بٹے 9 سے جہاں ہے تو ضرب کرنے پر ہمیں اس طرح سے step ملے گا یہاں پر ٹھیک ہے cos theta 2 8 بٹے 9 اور cos theta برابر 8 بٹے جذر 8 بٹے جذر 9 اس طرح سے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ اس لئے cos theta برابر جذر 4 ضرب 2 بٹے 3 برابر جذر 4 ضرب جذر 2 بٹے 3 اس طرح سے آپ دیکھیں یہاں پر کہ cos theta برابر 2 جذر 2 بٹے 3 اس طرح سے ہمیں ملے گا تو یہ ہمیں یہاں پر ہماری یہ مساوات نمبر 2 اس طرح سے یہاں پر بنے گی اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں point number 1 کی بنا پر ٹھیک ہے یہ جو point number 1 تھا ہمارا اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر sin theta 1 بٹے 2 جذر 2 cos theta ٹھیک ہے اور اسی طرح سے 1 بٹے یہ point number 2 کی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 بٹے 2 جذر 2 ضرب 2 جذر 2 بٹے 3 اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کی ہمارا جواب ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کی cos theta برابر 2 جذر 2 بٹے 3 اور sin theta برابر 1 بٹے 3 اس طرح سے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا بچو یہاں پر کی جدول ہم نے یہاں پر اس طرح سے مکمل کیا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جدول کو ہم نے اس طرح سے مکمل کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بھی یہ تمام جو ہے تو نو سوالات پہلے مکمل کرنے ہوں گے جوابت اخص کرنے ہوں گے اور اس کے بعد اس جدول کو اس طرح سے مکمل کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کر سکتے اسے کچھ مشکل نہیں ہیں آسانی سے آپ کر سکتے ہیں آپ repeatedly ایک سے دو بار ان سوالات کو ضرور سے دیکھیں کہ اس طرح سے solve کیے جاتے ہیں اس کے بعد آپ اس جوابات اخص کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو شرح ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر نیکس کوسٹینل لے رہے ہیں اس میں قیمتیں معلوم کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو یہ سوال نمبر ایک ہے سوال نمبر دو تین اس طرح سے یہ چوتھا سوال ہے اور یہ پانچوہ سوال ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ پانچ اور یہ سوال ہے تو اس طرح سے یہ سوالات ہمیں مکمل کر رہے ہیں یہاں پر تو سوال نمبر ایک ہم یہاں پر لیتے ہیں پہلے چھے سوالات ہیں چھے سوالات میں ہم سوال نمبر ایک لیتے ہیں اس میں دیا ہوا ہے سائن سائن ترٹی ٹھیک ہے سائن ترٹی ایکل ٹو ون اپاون ٹو اور تین فورٹی فائف ایکل ٹو ون ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر اس لیے فائف سائن ترٹی پلس تری تین فورٹی فائف ابھی یہاں پر ہم دیکھیں گے کی ہم نے اس سے پہلے جو ہے تو جدل دیکھاتا ہے نا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا یہاں پر کی جو ویلیو تھی سائن ترٹی کی وہ کیا تھی ون اپاون ٹو تھی ہے نا تو ہم یہاں پر ریکھتے ہیں فائف انٹو ون اپاون ٹو پلس تری انٹو ابھی جو ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹین فورٹی فائف کی جو ویلیو تھی وہ کیا تھی وان تھی ہے نا تو اس لئے ہم نے ٹری انٹو ون یہاں پر کیا اس ایکل ٹو فائف اپاون ٹو پلس ٹری ٹھیک ہے اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کی فائف اپاون ٹو پلس سکس اپاون ٹو اس ایکل ٹو فائف پلس سکس اپاون ٹو منس ایلیون اپاون ٹو ٹھیک ہے یہ ہمارا پہلے سوال کا جو آپ یہاں پر ہمیں اس طرح سے ملا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد سوال نمبر دو دیکھتے ہیں ہم یہاں پر دیا ہے ٹین سکسٹی اس ایکل ٹو جہزر تین اور سائن سکسٹی اس ایکل ٹو جہزر تین بٹے دو ٹھیک ہے دوسرا سوال جو ہے اس میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم نے جو ہے تو قیمتیں یہاں پر ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے نا ٹین سکسٹی اس ایکل ٹو جہزر تین ہے اور اس طرح سے سائن سکسٹی جو ہے تو جہزر تین بٹے دو ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم جو ہے تو یہ لیتے ہیں سوال فور اپاون فائف ٹین کی قوت دو سکسٹی ڈگری پلس تھری سائن کی قوت دو سکسٹی ڈگری ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم اس کی ویلیو رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ویلیو ہم یہاں پر رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر چار بٹے پانچ جزر تین قوسی قوت دو جمع تین قوس جزر تین بٹے دو قوسی قوت دو ٹھیک ہے اب اس سے یہاں پر ہم جو ہے تو دیکھتے ہیں قوس ہٹاتے ہیں یہاں پر تو چار بٹے پانچ ضرب تین جمع جمع تین جمع تین ضرب تین بٹے پانچ اس طرح سے ہوگا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ چار تیا بارہ بٹے پانچ اور تین تیا نو بٹے چار اس طرح سے ہمیں ملے گا یہ تو نیکس ٹیپ ہمارا جو بنایا ہے وہ کس طرح سے بنایا ہے بارہ بٹے پانچ جمع نو بٹے چار اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ضرب ہم جانب زرب کر لیتے ہیں کروس ملٹیپیکیشن اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے 48 plus 45 اس طرح سے ہمیں ملے گا اب اس کا ایڈیشن ہم کر لیتے ہیں یہاں پر تو ہمیں ملے گا 93 upon 20 تو اس طرح سے یہ ہمارا جواب ہوگا 93 upon 20 تو یہ سوال نمبر دو تھا ہمارا اب اس کے بعد سوال نمبر تین ہم دیکھ رہے ہیں تو سوال نمبر تین میں ہم یہاں پر جو دیا ہوا ہے سوال نمبر تین آپ نے دیکھا ہے پہلے سکرین پر ہم نے آپ کو بتایا تھا سوال نمبر تین تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ سائن تھرٹی ہے ٹھیک ہے 2 سائن تھرٹی ڈگری پلس کاس کاس زیرو ڈگری اور پلس 3 سائن نائنٹی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سائن تھرٹی کی جو ویلیو ہے نزبت آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بٹے دو کاس کا جو ہے تو کاس زیرو کی ویلیو جو ہے تو ایک ہے اسی طرح سے سائن نائنٹی کی جو نزبت ہیں وہ ایک ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب ہم یہاں پر اسے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں گے آپ یہاں پر اس طرح سے رکھنے پر جو اسٹیپ ہے ہمارا وہ اس طرح سے یہاں پر بنے گا چھٹے سوال میں آپ دیکھیں گے چھٹے سوال میں آپ دیکھیں گے برابر جزر تین ہے سائن سکسٹی ایکل ٹو جزر تین بٹے دو ہوگا اور کاس سکسٹی ایکل ٹو ون اپ آن ٹو ہوگا ٹھیک اس سوال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو پوچھا گیا ہے ٹین سکسٹی اپ آن سائن سکسٹی پلیس کاس سکسٹی ہے یہ سوال ہے ہمارا ٹھیک ہے تو اس میں ہم یہاں پر ویلیو رکھ دیتے ہیں اس کی ساری قیمتیں یہاں پر رکھ دیتے ہیں ہم یہاں پر نزبتیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر اس طرح سے یہ سٹیپ ہمارا بنیں گا جزر تین ٹھیک ہے جزر تین بٹے جزر تین جمع ایک بٹے دو اس طرح سے برابر یہاں پر علامت آئے گی ہے برابر کی اور اس میں ہم دیکھیں گے یہاں ملے گا جزر تین بٹے جزر تین جمع ایک بٹے دو یہ اس کی ویلیوز ہے ساری ٹھیک ہے یہ جو ہم نے یہاں پر دیکھیں تو اس طرح سے ہم رکھیں گے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے نیکس ٹیپ ہمارا جو بنے گا وہ اس طرح سے بنے گا جزر تین تقسیم جزر تین جمع ایک بٹے دو برابر جزر تین ضرب دو بٹے جزر تین جمع ایک برابر دو جزر تین بٹے جزر تین جمع ایک ٹھیک ہے تو یہی ہمارا جواب ہوگا دو جزر تین بٹے جزر تین جمع ایک اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم آسانی سے یہ جوابہ دخص کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو نیکس کوششن دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر دیا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کاس سکسٹی ڈگری اس ایکل ٹو اپاون ٹو ٹھیک ہے اسی طرح سے کاس تھرٹی اس ایکل جزر تین بٹے دو اور سائن سکسٹی ڈگری اس ایکل اس طرح سے یہاں پر نزبتیں دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ہمیں یہاں پر جو سوال ہے وہ کیا ہے کاس سکسٹی ڈگری انٹو کاس تھرٹی ڈگری پلس سکسٹی ڈگری انٹو سائن تھرٹی ڈگری ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اس کی نزبتیں ہم یہاں پر جو دی یہاں پر وہ لے لیتے ہیں یہاں پر تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ایک بٹے دو ضرب ایک بٹے دو ضرب جو ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جزر تین بٹے دو جمع جزر تین بٹے دو ضرب ایک بٹے دو ٹھیک ہے اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ نیکس ٹیپ جو ہمیں ملے گا وہ کس طرح سے ملے گا تو نیکس ٹیپ میں ہم دیکھیں گے یہاں پر کی جذر تین بٹے چار جمع جذر تین بٹے چار برابر جذر تین جمع جذر تین بٹے چار اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے نیکس ٹیپ جو ہمیں ملے گا وہ اس طرح سے ملے گا دو جذر تین بٹے چار برابر جذر تین بٹے دو ٹھیک ہے یہ ہمارا آنسر ہوگا جذر تین بٹے دو ٹھیک ہے اس طرح سے تو اس کے بعد ہم یہاں پر جہاں ہے تو نیکس کوششن دیکھ لیتے ہیں بچو نیکس کوششن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے چار بٹے پانچ سائن ٹیٹا اس ایکل ٹو چار بٹے پانچ ہو تو یہاں پر کاؤس ٹیٹا معلوم کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کیس سائن ٹیٹا سائن ٹیٹا برابر چار بٹے پانچ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کیس سائن کی کوارڈو ٹھیک تھا جمع کاؤس ٹیٹا برابر ایک تو دیکھتے ہم یہاں پر جو کیمت دیوی اس سے رکھتے ہیں یہاں پر تو چار بٹے پانچ کاؤس ٹو جمع کاؤس ٹھیک تھا برابر ایک تو آپ دیکھیں کہ 16 بٹے 25 جمعہ 90 قدو ٹیٹا برابر ایک یعنی 90 قدو ٹیٹا برابر 1 مائنس 16 اپن 25 ٹھیک ہے تو نیکس ٹیپ میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر 90 قدو ٹیٹا برابر 25 مائنس 16 اپن 25 یعنی 90 قدو ٹیٹا برابر 9 9 upon 25 اور cos theta برابر جو ہے تو 3 upon 5 ہوگا کیا ہوگا 3 upon 5 اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے طرفین کا جذر امرابہ کرنے پر آپ دیکھیں یہاں پر کہ cos theta is equal to 3 upon 5 ہمیں ملے گا یہاں پر ٹھیک ہے اب یہاں پر next question ہم دیکھ رہے ہیں question number 4 کہ cos theta is equal to 15 upon 17 ہو تب sin theta معلوم کیجئے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ cos theta 15 upon 17 ہے ٹھیک ہے تو sin 2 theta جمعہ cos 2 theta برابر ایک یعنی sin 2 theta جمعہ 15 upon 17 cos 2 برابر ایک یعنی sin 2 theta جمعہ 225 upon 289 is equal to 1 تو آپ دیکھیں یہاں پر next step میں کہ sin 2 theta برابر 1 minus 225 upon 289 تو sin 2 theta برابر 289 minus 225 upon 289 تو آپ دیکھیں یہاں پر minus کرنے پر sin 2 theta برابر 64 upon 289 ہمیں ملے گا یعنی sin theta is equal to 8 upon 17 ٹھیک ہے طرفین کا جذر مربع کرنے پر اس طرح سے ہم دیکھیں یہاں پر کہ sin theta برابر جو ہے تو کیا ہوگا 8 upon 17 ہوگا اس طرح سے ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں بچو اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیو آپ ملے گے آپ کو تو اس کے لئے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے تو امید کرتے ہیں بچو کہ آج کے سیشن میں جو پریکٹس سیٹ ہم نے یہاں پر 8.2 حل کیا ہے وہ آپ کو ضرور سے سمجھ میں آیا ہوگا اس کے علاوہ جو ضعویوں کی مسلسیاتی نزبتیں ہم نے دیکھی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی تو یہ تمام سوالات کی پریکٹس آپ کو اپنے طور پر کرنا ہے بچو کوشش کیجئے اسلام لیکن موسیقی